اور آج وہ فتنہ جو کسی زمانے میں برسغیر کا فتنہ کہلائے جا رہا تھا اور جس کی سرکوبی سن انیس سو چوہتر میں پاکستان کی سرزمین پر کی گئی آج وہ فتنہ پوری دنیا میں پھیل رہا جس طرح کل انگریز برسغیر میں ان کے پشت پہ تھا آج پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر اور ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں دنیا کے سامنے جمہوریت اور پارلیمنٹ ایک بہت بڑی دلیل سو پاکستان میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے آئین میں جو متفقہ ترمیم منظور کی ہے دنیا پارلیمنٹ کی ترمیم کو احترام کیوں نہیں دے رہے یہ ہمارا ان سے سوال ہے یا جمہوریت جمہوریت کی باتیں مک یا عوام اور پارلیمنٹ کی باتیں مت کرو جھوٹ مت بولو انسانیت کو دھوکہ مت دو اور اگر تم واقعی عوام جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو تو پاکستان میں یہ عوام کی تحریک کے نتیجے میں پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اور پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ عالمی برادری کو تسلیم کر لینا چاہے تمہارے نزدیک اور کوئی دلیل قبول نہیں لیکن عدلیہ آپ کی نظر میں ایک دلیل ضرور ہے تو ریاست بہاالکور کی عدلیہ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا جنوبی افریقہ کی عدلیہ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا حالانکہ وہ مسلمانوں کی عدلیہ نہیں انہوں نے اسلام کے اصولوں کو پہلے سمجھا اور سمجھنے کے بعد ان کا کیس سنا اور پھر تے کیا کہ اسلام کی ان اصولوں کی بنیاد پر اس عقیدے کے ساتھ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں تمہیں پارلیمنٹ کا فیصلہ قبول ہے تمہیں آدانت کا فیصلہ قبول ہے تم کس بات پر انصاف کے علمبردار ہو تم کس بات پر جمہوریت کے علمبردار ہو تم کس بنیاد پر عوام کی بات کرتے ہو اور آج پاکستان پر دباؤ ہے مختلف اطراف سے پاکستان پر دباؤ آ رہا ہے قادیانیت کے حوالے سے بھی کہ ترمیم واپس نہیں جائے ان کو پاکستان میں دوبارہ مسلمان کا سٹیٹس دیا جائے یہ بھی ان کا دباؤ ہے پاکستان کے اوپر پاکستان کے اداروں کے اوپر پاکستان کی حکومتوں کے اوپر پاکستان کے پارلیمنٹ کے اوپر کہ آپ سب انیس سو چوہتر کے ترمیم کو واپس لیں پاکستان پر دباؤ ہے اقتصادی حوالے سے بھی ہمارے ملک کی معیشت کو جس بے دردی کے ساتھ زمین بوس کیا گیا آج وہ معیشت کسی سے بھی اٹھنے کو تیار دیں اسی لئے میں لفظ دلدل استعمال کرتا ہوں کہ پاکستان کو معاشی لحاظ سے ایک منصوبہ بندی کے تحت دلدل کی طرف دھکیرہ گیا اور دلدل اسے کہتے ہیں کہ آپ اس سے نکلنے کی کوشن کرتے ہیں اور اس کے رتیجے میں آپ دستے چھلے جاتے ہیں تم نے پاکستانی معیشت کا کچھو مر دکھا دی ہم تو رزبرہ کی ملیات پر بات کر رہے ہیں آج جو حکومت ہمیں نظر آتی ہے ہم اسے کے اوپر نظام آگاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ملکی معیشت کو بیمار کس نے کیا ملکی معیشت کی روح کس نے لکھا لی ملکی معیشت کو کفل کس نے پہنایا ملکی معیشت کو دفل کس نے کیا قوم کے اندر اب اس شعور کو بیدار ہو جانا چاہے اتنا آسان نہیں ہے اس مشکل سے نکل آج سٹیٹ بینک پاکستان کے وزیراعظم کو جواب دے نہیں ہے آج سٹیٹ بینک پاکستان کی کابینہ کو جواب دے نہیں ہے آج پاکستان کا سٹیٹ بینک پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہے پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کو جواب دے نہیں ہے اس بلک پہ ایسے فیصلے کیے گئے کہ آپ کی بلک کا سب سے بڑا ریاستی بینک اسے براہراست آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا اور آج وہ آئی ایم ایف کو جواب دیا ہے آپ کو نہیں آپ کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کہ اختیار آج آپ کی حکومت کے پاس نہیں رہا آئی ایم ایف فیصلہ کرتا ہے ٹیکس لگاؤ نہیں لگاتے تو تمہارے اوپر امداد بند اس نے قلید اپنے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے اگر وہ فہمندی لگا دے نہ چینہ آپ کو پیسے دے سکتا ہے نہ سعودی عرب آپ کو پیسے دے سکتا ہے نہ امارات آپ کو پیسے دے سکتا ہے دولیا کا کوئی دوست مل آپ کی بدد کو تیار نہیں ہے آپ نے ان کی برزی کی مطابق قیبتی بھی چڑھانی ہوتی ہے آپ نے ان کی برزی کی مطابق ٹیکس بھی لگانے ہوتے ہیں آپ نے ان کی مرضی کی مطابق بجڑ تیار کرنا ہوتا ہے اور ان کی مرضی کا وجب پارلیمنٹ سے پاس کرا رہا ہے کہاں ہیں آپ کی آزادی براہراز برطانیہ موجود نہیں لیکن امریکہ کی قیادت میں عالمی اداروں کے شکنجم آپ کس چکے ان سے بھی نکلنا ہے یا نہیں نکلنا اور میں آپ کو آج واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں آپ ہماری قدر کریں یا نہ کریں ہمارے بارے میں سو باتیں آپ کریں ہمیں آپ کسی کھاتے میں نہ ڈالیں لیکن جن سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں جس سے بھی آپ امید لگائے بیٹھے ہیں وہ آپ کو اس غلامی سے آزادی نلانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے کچھ تھوڑا سا معاملہ سمجھ نہ ہو پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانے ہوگی کیا آپ نہیں دیکھ رہے جنرل مصرف صاحب کے زمانے سے کہ پاکستان کی مذہبی شناخت ختم ہو چکی پاکستان جو ایک مذہبی شناخت رکھتا تھا اور بین الاقامی اسطلاح میں ایک دائیں بازوں کا ملک تصور کیا جاتا تھا اس کی مذہبی شناخت ختم کرتی گئی آج وہ ایک سیکولر سٹیٹ کے طور پر نظر آیا کہاں گیا آپ کا آئین پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلی صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اسلامی نظریاتی کونسل اپنی سفارشات مکمل کر چکا ہے آج تک اس پر قانون سازی نہیں ہو رہی کوئی ہے پوچھنے والا کون پوچھے میں آج اس عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع کو جھنجوڑنا چاہتا ہوں اس کے فکر کو جھنجوڑنا چاہتا ہوں آپ کے دلوں کو جھنجوڑنا چاہتا ہوں آپ کے احساسات کو جھنجوڑنا چاہتا ہوں آپ کے شعور کو جھنجوڑنا چاہتا ہوں کہ کس سے امید لگائے بیٹھے ہو کہاں کھڑے ہیں آپ من حیث و قوم ذرا اپنی سوچوں میں تبدیلی لانے ہو آج آپ پر دباؤ ہے صرف پاکستان پر دباؤ ہے ہر طرف سے دباؤ ہے امریکہ سے مغربی دنیا تک اور اس سے آگے کچھ اسلامی دنیا تک بھی یہ دباؤ ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کریں ایک طرف قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان بنانے کیلئے دباؤں ایک طرف اسرائیل جو اس وقت قادیانیت کے لئے مرکزی کیمپ کا کردار ادا کر رہا ہے اور وہاں پر ان کے اڈے جبے ہوئے ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لئے ہمارے پاس دباؤ آنا فلسطینی فلسطینی مسلمان فلسطینی بچے بلکتے بچے بے گھر دربدر کشمیری دربدر اس کی کوئی پرواہ نہیں لیکن عالمی قوتوں کا ایجنڈا پورا ہونا چاہیے انسانوں کے لاشوں پر اپنا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی طلب دہوی لاشوں کے اوپر وہ اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتے ہیں قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان ڈیکلیئر کرنے کے دباؤں ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں کوئی احساس نہیں ہے ان کو قوموں کے مقام قوموں کی قدر و منزلت اور قوموں کے حقوق کا کوئی احساس ان کو نہیں چھوٹ بولتے ہیں جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں ہم کسی کی انسانی حق کے خلاف نہیں ہم خود پاکستان کا حق مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا جائے ایک لئی لابی دنیا میں کام کر رہی ہے میرے اور آپ کے شکل میں کام کر رہے ہیں مجھ سے اچھی پگڑیاں باننے والے مجھ سے اچھی اچھی داڑیاں رکھنے والے بڑے آرام کے ساتھ وہ آپ کو کافر کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ختم کرو جمہوریت کو ختم کرو یہ ساری چیزیں ختم کرو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کچھ چیزیں ہیں جو کہیں جا کر رکی ہوئی ہیں اگر اس کا بند ٹوٹ جائے تو پھر کوئی چیز محفوظ نہیں ہوگی نہ پاکستان کا نظریہ رہے گا نہ پاکستان کا آئین رہے گا نہ اللہ کی حاکمیت آلہ کا تصور رہے گا اور آئین پارا پارا ہو جائے گا اس آئین کو نشانہ بنایا ہوا ہے بہت سے لوگوں اور کفر اور اسلام تو آپ کے اور ہمارے ہاتھ کی جب چاہے کسی مسلمان کو کافر کر دیں جب چاہے کسی مسلمان کو مسلمان بنا دیں جیسے ہمارا اختیار جیسے ہم نے فیصلے کر دیں اس نازک حالات سے آپ گوگا پہیں دینی مدارش کے حوالے سے یاد رکھیں دینی مدرسہ بر سغیر کا مسئلہ ہے جس طرح قادیانیت اور فطل قادیانیت بر سغیر کا مسئلہ ہے اور تھا اسی طرح دینی مدرسہ یہ بر سغیر کا مسئلہ ہے آج نہ ہندوستان پر دباؤ ہے نہ بنگلہ دیش پر دباؤ ہے اگر ہے تو صرف پاکستان کیوں پر دباؤ ہے کہ پاکستان میں دینی مدرسہ کھل کر قرآن حدیث کے علوم کی اشاعت کیوں کر کبھی دہشتگردی کو ہمارے ساتھ عبستہ کرتے ہیں کبھی شدت پسندی کو ہمارے ساتھ عبستہ کرتے ہیں اور ہمارے اپنے ملک کے ادارے ہمارے نامنہات دانشور ہمارے ملک کی نامنہات عقل وہ بھی باتیں شروع کر دیتی ہے دینی مدرسوں میں تو فرقہ واریت پھیلائی ہے اور کمبخت تو یہ معاملہ دست وقت ہے ہوتی ہے پھر بھی دینی مدرسے کے اوپر دباؤ معاملات حل ہوتے ہیں کون رکاوٹ بن جاتا ہے دینی مدرسے کے معاملات میں رکاوٹ بننے والی قوتیں سمجھ لیں ہماری نظر میں تم مجرم ہو اور دینی مدرسے کی جنگ ہم لڑتے رہے گی انشاءاللہ تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو بد نہیں کرتا گئے خدا کیلئے پاکستان پر رحم کرو ہر چیز مان لو اسرائیل کو مان لو قادیالیت کو مان لو مدرسے کو ختم کر لو آئی ایم ایف کو قبول کر لو عالمی اداروں کو قبول کر لو معیشت ان کے حوالے کر دو سب کچھ حوالے کر دو پھر پاکستان بنایا کیا پھر اسلام کے نام کیوں لیا تھا پھر اسلام کے نام پر اتنے قربانی ایک کس نے دی گئی تھی ہم آج بھی اپنے آباؤ اشداد کی قربانیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے خون کی تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے ماں اور بہنوں کی اس مطل کے تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے شنافت کو دوبارہ ایک اسلامی شنافت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کیا ہمارا اور آپ کے اس میں اتفاق ہے کے نہیں کہ پاکستان کے سیکولر شنافت کو ختم کر کے اس کے اسلامی شنافت کو اجا کر کر رہے ہیں کچھ نظریاتی چیزیں ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں کہاں کہاں سے ہمارے اوپر دباؤ ہے اور ہم روزمرہ کی سیاست بھول جئے ہوئے ہیں جو میڈیا سبو سے لے کر شام دکھ ہمیں دکھائے اب اسی پہ تفسریں کر رہے ہوں ایک بڑے نظریاتی جنگ کی طرف ہم نے جانا ہے اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم نے جیتنی آپ نے قوت ہے لیکن آپ لوگ اس زاویے سے سوچیں تو سہی آپ نے آپ نے ختم ربوت کو محض ایک مذہبی مستہ سمجھ دیا ہے سیاست سے بالاتر سمجھ دیا ہے اگر سیاست سے بالاتر ہے تو پھر اس کو پارلیمنٹ میں کیوں لے گئے پھر اس کو عدارت پھر کیوں لے گئے پھر مزرسے کے زندگاہوں بھی اس کو تائے کرتے پھر مصروں کو ممبر پہ اس پر کو ہم تائے کرتے اگر ہم اس کو پارلیمنٹ پہ لے گئے ہیں تو میرے تو اس لئے جلسے بھی کہا کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی خود ہی کیا آپ نے خود ہی خاتم النبیین کا معنی کر انما انا خاتم النبیین لا نبی عبادی لا نبی عبادی خاتم نبیت کا معنی ہے تو جہاں آپ نے ختم نبوت کا اعلان کر کے لا نبی عبادی فرمایا وہاں آپ نے سیاست کے حوالے سی میں تو لا نبی عبادی فرمایا ایک پہ ہمبر آتا تھا چلا جاتا تھا دوسرا پہ ہمبر اس کی جگہ لیتا تھا بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے اور ایک سیاسی منصف چھوڑ کر دوسرے کے حوالے کرتا تھا اب وہ سیاسی منصف میرے حوالے ہے میرے بعد کوئی نبی دی اسے اقول عبادی خلفاء فیقفرون میرے بعد بہت زیادہ خلیفہ آئیں گے لیکن اب نبی دی تو خلیفے تو آپ ہیں تو کیا آپ خلافت کو مقصد پورا کر رہے ہیں ذرا سوچو جو سے اپنے گرمان میں جان کر انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں علماء اول رسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور وراست یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے معاملات کو دینی اور مذہبی معاملات کو کبھی فرقہ واریہ سے جوڑ دیں حضور سخن نہ رہے اس کو بھی کبھی زیر باس لانا ہے یا نہیں لانا جو آئین ہمارے اکابر نے بنایا جس میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا جس میں اسلام کو پاکستان کا مملکتی مذہب قرار دلوایا قانون صادق کو قرآن اسمت کے تابع بنایا کیا سن انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنے لمبے عرصے میں کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے قانون صادق ہوئی بھی ہے سن انیس سو اٹھانسی سے میں اسمبلی میں ہوں اسمبلی جس طرح کے لوگوں سے بھر دی جاتی ہے ان کا قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی وہ ٹن ٹپاؤ سیاست ہے پھر کب ہم نے نظریاتی حوالے سے سوچ رہا ہے کب ہمارے فکر و دارش نے انگلائی لے لی ہے اور اس حوالے سے بھی کبھی ہم نے سوچنا ہے آئے اگر اس حوالے سے آپ مضبوط ہونا چاہتے ہیں بخدا اسرائیل کا ایجنڈا بھی پسپا ہوگا قادیانیت کا ایجنڈا بھی پسپا ہوگا مدارس کے خلاف ایجنڈا بھی پسپا ہوگا اور پاکستان ایک اسلامی ریاست کا روپ دارے گا تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا پڑے گا کس کس ایجنڈے کے ساتھ پاکستان میں حکومتیں لائی جاتی ہیں کس طرح آپ کو ان کے نمائندے آپ پر حکومت کرتے ہیں اور کس خوبصورتی سے آپ کو ماما بنا لیتے ہیں ذرا سوچ بھی لیا کریں کبھی کیونکہ معافی چاہتا ہوں آپ سے اپنے پرائے کی پہچان ختم ہوگی اچھے بڑے دینی لوگ علماء کے لوگ اپنی مجلس میں علماء کی غیبت کرتے ہیں اور فاسق اور فاضر بھی سپورٹ کرتے ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے ہم کا افر کہہ رہے ہیں ہم نے جدوجہد کرنی ہے نتائش کا مالک اللہ ہے نتائش کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا نتائش کے بارے میں آپ لوگ پوچھتے ہیں خدا نہیں پوچھتا وہ یہ پوچھتا ہے کہ تم نے قفصت کے لیے کام کیا بھی یا نہیں کیا جدوجہد کی یا نہیں کی توانا ہی صرف کی یا نہیں کی میرے بہترم دوستو پاکستان کو تباہ کر رہا ہے آج پہلے آپ کا سیاسی عدم استحکام آپ کی ملک کا امن و امان ہمارے لاشے گر رہی ہیں علماء کی لاشے گر رہی ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس پاکستانی کا خون بہتا ہے ہم ہر پاکستانی کی خون پر روئے ہیں خدا کرے کہ ان قوتوں کو یہ توفیق ہو کہ جب ہمارا خون گرے تو اس پر بھی ان کو رولے کی توفیق ہو بارہ آپریشن کیے گئے گزرست پندرہ بیر سالوں میں کہاں ہے وہ امن و امان جس کے لئے قومی قربانی دی جس کے لئے قبائل نے اپنے گھر بار چھوڑے ہمیں کہا گیا افغانستان کی سرحد پر بار لگا دیا گیا ہے کوئی اب نہ آر جا سکے گا نہ پار جا سکے گا تو پچاس ہزار میرے لوگ ادھر کیسے گئے اور پچاس ہزار ان کے لوگ اب میرے ہاں کیسے آگئے میرا قبائلی علاقہ اور میرا صوبہ جل رہا ہے قلبہ جوڑ میں ایک ہی جلسے میں میرے تحتر ساتھی شہید ہوئے اور آج مستون کے علاقے میں کوئٹہ میں ہمارے حافظ حمد اللہ پر حملہ ہوا ان کے ساتھی زخمی ہیں اسپطال کچھ راہیر بھی کس پاداش میں میرا خون بہایا جا رہا ہے پارلیمنٹ پر ختم نبوت کا مسئلہ آئے تو جمعیت کا کارکون کھڑا ہے بڑی سازشیں ہم نے وہاں پکڑی ہیں آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ چپ چپائے بہت کچھ ہوتا رہا اور کس طرح جا کر آخری لمحے پہ ہم نے پکڑی ہیں وہ چیزیں جب ہم نے پکڑی تو آپ تو موجود تھے پھر آپ کہاں تھے بس آسانی سے یہ سوال کرنا تمہاری قدرت میں ہے آگے آپ کو پتہ نہیں کہ ہمیں کن کن حالات سے گزرنا پہتا ہے حافظ حمد اللہ وہاں پر بیدان میں کھڑا ہے ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا پارلیمنٹ میں جا کر ناموس صحابہ کا مسئلہ حل ہوا پارلیمنٹ پہ جا کر اور جس جمعیت علماء کو آپ گالیاں دیتے رہے ساتھ زندگی اسی جمعیت علماء کے ہاتھوں سے آپ کو یہ چیز بلی کوئی فرقہ وارانہ جنگ حملے نہیں لڑی کوئی کسی کو کافر اور ان کے خون جائز نہیں کیا دلیل کی بنیاد کو ادارے کے اندر وقت آ گیا اور کیا ہے قانون میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سزا بھی اضافہ ہوئے تو اگر ایک جنرل کی توہین پر سزا میں اضافہ کا قانون پاس ہو سکتا ہے تو صحابہ اکرام اور اہل بیت احتحار کی عزت و ناموس پر سزا میں اضافہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو میرے محترم دوستو یہ جنگ ہم نے آگے بھی جا کر لڑنی ہے اور انشاءاللہ والعزیز ہم سیاسی محاصفے ہیں ہم کام کرتے رہیں گے اور آپ کو بھی اپنے زاویہ ٹھیک کر لینا چاہیے اپنا رخ صحیح کر لینا چاہیے وقت اور حالات آتے رہتے ہیں آپ نے اگر ہماری بات سن لی اور پھر مان لی اور پھر اس کے مطابق نتائج آئے تو کافی بہتریاں جس کے آپ پچھتر ساتھ سے انتظار کر رہے ہیں شاید آپ کو نظر آنے لگے